ایک ای ٹو ہی اس پیسل کہہ رہی ہوا ریزلٹ اپ ڈیٹ ہونے شروع ہو چکا جی ہاں میں لائپ دکھاؤں گا آپ کو کہاں سے آپ کو ریزلٹ دیکھنا ہے کیسے دیکھ سکتے ہیں کیسے چیک کر سکتے ہیں جی ہاں اس کے لئے بات کریں گے چیلنج اورویشن ریزلٹ کب تک آئے گا اس پیسل ریزلٹ کہاں سے چیک کرنا ہے جی ہاں میں آپ کو لائپ چیک کر کے دکھاؤں گو اس کے لئے ایک ایٹو کے جو اور بھی ڈاؤنٹس ہیں وہ بھی بات کریں گے لیکن جو نیوز نکل کے آ رہی وہ بھی بتائیں گے تو سارے چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے کرتے ہیں سٹارٹ کہاں سے ہے کہاں سے چیک ہوگا ریزلٹ اور کیا ہے پوری اپ ڈیٹ کرنے سے پہلے پہلے ہم آتے ہیں یہاں پہ جو نیوز نکل کے آ رہی پھر ہم بات کرتے ہیں کہاں سے ریزلٹ دیکھنا ٹھیک ہے تو تھوڑا ویڈ کر لیجئے یہاں پہ کیا مئنشن ہے کہ جن بچوں نے اگزامنیشن فارم بھارا تھا ان کا اگزام سے آنے کو ہم پر ریزلٹ نہیں آیا لیکن یہاں پہ میں نے کل آپ کو رات میں بتایا تھا آپ کو پہلے ہی آپ کو پہلے ہی پتا ہوگا میں نے رات میں کل بتایا تھا بیسے سر سے جو میری بات ہوئی تھی انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے یہی بات یہی بات کہی تھے جو کی نیوز میں ہے تو میں پھر بھی آپ کو بتا جاتا ہوں کہ جتنی کاپیاں چیک ہوئی ہیں ان کے پریڈام آج آ جائیں گے جی ہاں اسپیسل کیریور کا پریڈام آج جاری نہیں ہو پانے کے وجہ سے چھاتر پریشان پروفیسر اچھکے پالیوال جو کی اگزام کنٹرول نے بتایا کہ اسپیسل کیریور میں ایک تیس ہزار کاپیوں کا مول لیاکن ہونا جس میں سے ستائیز دار کاپیاں کا جو ہے لگ بھک مول لیاکن ہو چکا ہے تو لگ بھا لگ بھک مانگے چلیے آپ کا نینٹی پرسنٹ بچوں کا ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا جی ہاں اسی سے اسی سے نبی پرسنٹ چھاتروں کی جو کا کاپیاں لگ بھک جاچی جا چکی ہیں اور آج جو آپ کا ریزلٹ اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ کہاں سے ریزلٹ دیکھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس کے پہلے اپ ڈیٹ نئی ہونے کی وجہ سمسیہ بتائی ہے اسے دکھایا جا رہا تو اس کو لے کر آپ لوگ کیا کرنا اگر آپ کے انشٹیر کا سبجیکٹ وہاں پر ایڈ نہیں ہو رہا ہے تو آپ شام پانچ بجے سے پہلے پہلے ایک بار ضرور چک کر لینا کیونکہ وہاں پر آپ کا سبجیکٹ ہے آپ کو انشٹیر کا اپ ڈیٹ کرنے کا مل جائے گا کیونکہ ویسے سر نے یہی بتایا تھا باقی اگر پھر بھی پرابلم آئے گی تو آپ لوگ پریشان مت ہونا میں پھر آپ کو ویسے سر سے بات کر کے بتاؤں گا ایک ایڈیو کا اسپیسل ریزلٹ دیکھنے کے لیے آپ کو اپنی ایار پی پر لائکن کر لینا ہے لیکن میں جب ہی بتاؤں گا جب آپ ویڈیو کو لائک کرو گے تو ویڈیو کو پلیز ابھی ترند لائک کر کے چینل سبسکرائب کر لو کیونکہ اگر آپ کو کوئی انفارمیشن دے رہا آپ لوگ لائک بھی نہیں کرتے گا تو اس لیے پلیز آپ لوگ ویڈیو کو لائک کرو اور اس کے علاوہ یہاں پہ چینل سبسکرائب کر لو اور کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ کریے یہاں پہ نیچے آ جائیے سب سے نیچے آ جائیے جن بچوں نے بھی اسپیسل کیریور اگزام ڈالا ہے یہاں پہ کیا مینشن ہے اسپیسل کیریور مارکس اس پہ کلک کریے اس پہ جو آپ کلک کریں گے کلک here to view تو یہاں پہ دیکھیں کچھ ہاتھوں کا اپ ڈیٹ ابھی نہیں ہوا میں نے آپ سے پہلی کہا تھا نا کہ 31000 میں سے 37000 بچوں میں سے 27000 بچوں کی کاپیاں لگ بھگ چیک ہو چکی ہیں لیکن ابھی جو ہے 4-5000 بچوں کا ریزلٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے تو اس لیے یہاں پہ جن بچوں کا اپ ڈیٹ نہیں ہوا اس طریقے سے شو ہوگا لیکن جن بچوں کا ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو چکا تو یہاں سے آپ کا ریزلٹ شو ہو جائے گا تو یہاں سے آکے آپ نے اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے 1V پہ بھی اپ ڈیٹ ہو بٹ 1V پہ ابھی اپ ڈیٹ ہونے کوئی سوچنا نہیں ہے تو یہاں پہ جو اپ ڈیٹ کیا ہے یہاں پہ اسی سکشن سے آپ جو اپنا ریزلٹ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کلک کر کے اپنا اسپیسل کیریور ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو چھاتروں کے ڈاؤٹ ہے کہ آپ کوچھنے سر اگر ہم اسپیسل کیریور مالی جی ایکزام دے دیتے ہیں اسپیسل کیریور ایکزام دے دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا جو ریزلٹ آ جاتا ہے تو کون سا مارکس اپ ڈیٹ ہوگا تو دیکھیں جو زیادہ نمبر دائے گا وہی ہوگا اس کے علاوہ چھاتروں کے یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ مالی جی ابھی ہم فارم بھر دیتے ہیں اسپیسل کیریور کا ریزلٹ نہیں آیا فارم بھر دیتے ہیں اور جب ریزلٹ مالی جی دو دن میں تین دن میں آ جاتا ہے اور ایکزام چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے کیا پرابلم ہوگی تو اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی جی ہاں اس سے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اسپیسل کا ریزلٹ اگر آپ کا نہیں آیا تو آپ فارم بھر دیتے ہیں ایکزام کا اور ایکزام دیں نہ دیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے ایکزام جب ہی چھوڑنا جب آپ کا ریزلٹ آ جائے اگر ریزلٹ نہیں آتا تو آپ کو ایکزام دے دیجئے گا تب ہی آپ کا ورنہ پھر چانس پھر چھوڑ جائے گا تو پرابلم ہو جائے گی ورنہ پھر آپ کی ایک جو چانس آپ سے چھوڑ جائے گا یہی تھی اپڈیٹ اس کے راوہ چیلنج یونیشن ریزلٹ کو لے کر میری بیسی سر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی چیلنج کے ریزلٹ میں ٹائم ڈگ سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا تھا جنوری کے انڈے تک میں جتنی بھی سارے ریزلٹ اپڈیٹ ہوگے تو چیلنج کو ریزلٹ کو لے کر ابھی کوئی سپیسیفک ڈیٹ نہیں اگر میری بات ہوتی ہے پھر کوئی میسیج آتا ہے کوئی جو ہے نیوز وغیرہ آتی ہے چیلنج کے ریزلٹ کو لے کر تم آپ کو انفارم کروں گا ہو سکتا اس کا بھی دشارہ دن میں اپڈیٹ ہوگا کیونکہ اگر اسپیسل کا آ چکا ہے تو چیلنج کا ریزلٹ بھی آ جائے گا جلدی آپ لوگ پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے چیلنج جو آپ کا سی او پی ہو یا جو بھی ریزلٹ ہو پریشان مت ہوئیے اور جہاں تک css اور python والے بچے پریشان تھے کہ css کا اقزام کل ہے تو بھائی کل اقزام کوئی نئے css کا اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوئے admit card میں جن بچوں کا css کا show ہو رہا تھا اب لوگ اب آپ لوگ پھر سے جا کے admit card download کر لیے جی ہاں پھر سے جا کے admit card download کر لیے اب admit card آپ کا نئے show ہوگا یعنی بچوں کا اقزام ابھی تک by default by mistakes show ہو رہا تھا اب وہ ہٹ گیا ہے پھر سے admit card update ہوا ہے اپ ڈیٹ کیا ہے یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں سے آپ کا admit card نہیں show گا یہاں جو admit card دکھ رہا ہے admit card جب click کریں گے تو آپ کا admit card download نہیں ہوگا کیونکہ وہ گلتی سے by default جو ہے سبھی بچوں کا ہو چکا تھا جن کا phase 1 کا ہے کیونے phase 1 کا ہی admit card show ہوگا phase 2 جو بچے ہیں اگر آپ کو کوئی doubt ہوتا ہے کوئی problem ہوتی ہے ترنت ابھی جا کے telegram channel subscribe کر لو وہاں پہ کیونکہ اگر آپ کی جو بھی problem ہوتی ہے میں وائز وار کر کے وہاں سے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں ایک ایک بندے کا reply دے رہا بہت مشکل ہے ناممکن ہے اور اس کے علاوہ instagram twitter telegram بھی twitter بھی join کر سکتے وہاں پہ بھی update دیتا ہوں بھر telegram ضرور join کر لینا کیونکہ وہاں پہ وائز وار کر کے میسیج بتا دیتا ہوں یا پھر update آتی وہاں پہ آپ کو مل جائے گی تو ویڈیو اچھے لگے ہو لائک کرنا کمنٹ کرنا سبسکرائب کرنا اور سب سے پہلے information دوئیے تو اس کے لیے ضرور شیئرن لائک کے بگر مت جائیں